بسم اللہ اللہ صلی و صلیم علیہ نبی شینا محمد السلام علیکم و رحمت اللہ ایک آدمی عشاء کی نماز کے بعد اپنے بیوی کے پاس آیا اور اولاد کو سوتے ہوئے پایا اس نے بیوی سے سوال کیا کہ بچوں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں بیوی نے کہا میرے پاس کھانا نہیں تھا میں نے ان کو بحلاف حسلہ کر سلا دیا اس لیے نماز نہیں پڑھی حامد نے کہا انہیں اٹھاؤ تاکہ وہ نماز پڑھیں اس نے کہا اگر میں نے انہیں اٹھا دیا تو وہ بوک کی وجہ سے روائیں گے حامد نے کہا کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں ان کو نماز پڑھاؤں ان کا رزق میرے ذمہ نہیں ہے ان کو اٹھاؤ رزق اللہ کے ذمہ ہے اللہ فرماتے ہیں ترجمہ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور اس پر خوب پابند رہے ہم تجھ سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے ہم ہی تجھے رزق دیں گے اور اچھا انجام تقویٰ ہے بچوں کی ماں نے کہنا مانتے ہوئے بچوں کو اٹھا دیا جب وہ نماز سے فارق ہوئے تو دروازے پر دستک ہوئی کوئی غنی آدمی دستکوان اٹھائے ہوئے تھا جس پر لذیز قسم کا کھانا تھا اس نے باپ سے کہا اسے اپنے گھر والوں کے لیے لے جاؤ باپ نے پوچھا معاملہ کیا ہے غنی نے بتایا کہ میرے پاس شہر کا کوئی بڑا بندہ آیا تھا میں نے اس کے لیے یہ کھانا تیار کروایا تھا کھانا کھانے سے پہلے ہی ہمارا آپس میں جگڑا ہو گیا اس نے قسم اٹھا لی کہ وہ کچھ نہیں کھائے گا اور وہ چلا گیا بس میں نے یہ کھانا اٹھایا اور چل پڑا اور کہا میں یہ کھانا اس بندے کو دوں گا جس کے پاس میرے قدم رک گئے تو اللہ کی قسم نہیں میرے قدم رکے مگر آپ کے دروازے پر اور اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ کون سے چیز مجھے آپ کے دروازے پر لے کر آئی ہے باپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور دعا شروع کر دی رب جاننی مقیمت صلاتی ومن ذریعاتی رب بنا و تکبر دعا اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما رب اور میری دعا